اسلام علیکم آج کا بیلوگ ہے قبر کی صفائی تو ہر ہفتے میں آتا ہوں اور ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں ہر ہفتے آتا ہوں تو یہ میری والدہ کی قبر ہے اور میں اپنی والدہ کی قبر کی صفائی کرتا ہوں ہر ہفتے آ کر وہ دعا بغرام آنے تو آج کا بیلوگ ہے قبر کی صفائی دوستو یہاں میں رکھتا ہوں کیمرہ اور سامنے کھڑو کہ میں صفائی کرتا ہوں لیکن اس جگہ پر لیکن یہاں پر پتھر ہٹا دیا ہے اور مٹی کے اندر دبا دیا ہے یہ دیکھیں یہ والا پتھر تھا وہ اب یہ ہے کہ ہمجھے دوسرا پتھر لانا پڑے گا یہاں پر تو یہاں پر بیلوگ پڑے میں اب یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اٹھاؤں گا میں اور وہاں پر رکھوں گا پھر اس کے اوپر موبائل سیٹ کروں گا تو ایک یہ والا بیلوگ اٹھاؤں گا اور ایک یہ والا دوبارد میں نے قیش کی کوچھ لیا ہے اوپر اور ایک چکے اور ایک چکے اور ایک چکے sur لے بھونے کی کوچھ لیا ہے بھونے em ایک تو ہو گیا ہے اب دوسرا لے کے آدم کناٹ ہے ہوتا یہ کٹو والا ہے یہ بیڑ کا پیر سکھا جائے ہوتا جائے وہ کٹو سکھا جائے کہ کوئی کٹو کٹو سکھا جائے ہے 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 مو peer ہے آدم یہ آگیا دوسرا پہ لو اس کے اوپا رکھوں گا میں آپ موبائل پھر ویڈیو بنام گا سامنے سے اکیلا بندوں نا بھائی اکیلا کرتا جو بھی کرتا غلطی ہو گئی ہے اکیلا نہیں اللہ نے یہ ساتھ وہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا تمہیں اثر اللہ ہے اللہ حبت اب تیکھئے چلو کرتے ہیں بھائی جس کے آن کے لئے میں آئے ہوں اللہ حبت تو دوستو آج کا ویلوگ ہے قبل کے صفائی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کہ ہر ہفتے میں آتا ہوں ہفتہ رزین میں آتا ہوں لازمی وہ صفائی وغیرہ کرتا ہوں دعا مانکہ تو آج کا ویلوگ ہے بھائی قبل کے صفائی چلتے ہیں بھائی شروع کرتا ہوں بھائی شروع کرتا ہے اگر ایک ہی بات کہتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جاہر کرنے کا بہت سان ہم سے والدہ کے اپنے اگر جو حیات نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے تو آپ بھی اکر لگایا کرو ایک سارے ساروات کیا کرو اکر لگایا کرو ان کو اچھا لگتا ہے وہ سکون ملتا ہے جو ان کے اولاد آبی ہے ان کو یاد رکھتی ہے ایک ہے نا تو آیا کریں یہ کام نہ کریں بھائی لیکن آیا دعا مانگیں بھر بیٹھ کے بھی پڑھائی کیا کریں دنیا کی آیا دنیا تھان ہی ہے میرے بھائی یہاں ہی پہ لے جانا ہے کچھ سارا لے کے ہی جانا ہے آج میں زندہ ہوں تو میاں گھومتا پھر رہا ہوں سفائے کرتا ہوں سب جگہ اور جب چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کرتا ہے بھائی ایک کبہ اس میں میرے بھی ہوگی کئی نہ کئی کسی کبہستان میں یہ میں کہتا ہوں آپ کو بھائی اس وقت کو نہ بھولیں اس وقت کو نہ بھولیں بھائی یہ حقیقت ہے دندگی کی حقیقت جو آئے گا وہ ایک دن جائے گا تو آئے وہ جن کے حیات ہے اللہ کو صحت دے ان کی شدمت کریں تو جن کے نہیں ہیں ان کو یاد رکھیں بھائی وہ چکل لگا جا کرو ٹائم نکال کر اگر نہیں آسکتے دور ہو دور بیٹے یہ ساہے سواب کرو ان کی لئے پڑھائی کرو سب کی بات نہیں کرنا میں ایسے لوگ بھی یہ یاد رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو یاد نہیں رکھتے ان کو میرا یہ مشکرہ ہے کہ بھائی ایسے نہ کرو تو دوستو ایک بات تھی جو اکسر کے ذہن میں آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی یہ پتہ نہیں لیکن بتانا خود چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو اکسر لگتا ہوگا کہ بھائی یہ قبر اندر کو ڈھسی ہوئی ہے مٹی کے اندر ہیں تو آپ کو دکھا دوں میں جیسے کہ یہ ہے یہ دیکھیں مٹی مٹی ہے ایسے کیوں نہیں دکھ رہی تو آپ کو بتا دوں کیوں نہیں دکھ رہی دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ جو جگہ ہے مٹی کے لگے ڈالی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ قبر ایسی تھی ایسی ہے یہ پھر میں نے مٹی ڈال کے اس کو مچھا کیا ہے مٹی ڈال کے میں نے مچھا کیا ہے کیونکہ جب بارشیں ہوتی تھی تو اسے کنار وغیرہ مٹی وغیرہ ختم ہو گئے تھے تو اندر سے دکھنے لگا رہا سب ایٹے وغیرہ دکھنے لگی تندر سے تو مجھے خیال آیا کہ بھائی اس طرح تو صحیح نہیں ہے مٹی ڈالنا بھوز ہو دی ہے تو پھر میں نے مٹی ڈال لال آ کر جمع کر کے کہاں کہاں سے پھر میں نے اس طرح آپ کے سامنے آئی ہے اس کو میں نے مچھا کیا ہے اور بعد میں اس میں میں کام کرواؤں گا اور یہ ایسی قبر ہے اب یہ ایسی دکھتی ہے ہی تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آپ دیکھ لیں سوچنے والے کبھی یہ سوچے گئے بھائی قبر اندر کو دھسیوی ہے اندر کو نہیں دھسیوی ہے مٹی ڈالیے میں نے یہ دیکھ لیں آپ اس کی مچھائی دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں اس کی مچھائی ہے ابو یہ دیکھ لو اس کو دیکھیں یہ پتھر لانکہ میں نے خود رکھا ہے یہ پتھر یکیٹے لگا ہے سب میں نے خود لگائی ہے یہ سارے کامے نے خود اکیلے کیا ہے یہ دیکھیں بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا اسی بھلوک کے اندر کہ بھائی یہ اندر دھسی بھی نہیں ہے اس میں میں نے مٹی ڈالی ہے یہ پتھر بگرے بڑے بڑے پتھر میں لاکہ رکھے اندر وہ ڈالی ہیں مٹی کے اندر میں نے یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے پتھر دیتے ہیں یہ ترے بڑے لگائی ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے پتھر لگائیں میں نے تاکہ مضبوطی رہے مضبوطی رہے اسکندر یہ اٹھا کر لے کے آپ آسے میں یہ آپ کو میں دکھانا آتا ہوں تاکہ یہ بات بھی کیلئر ہو جائے اچھا تو اب میں پانی لے کے آنگا پانی اس کے لیے بھی دوت پڑے گئے دو بھولوں اور تاکہ یہ پانی لگائے ڈالو اس کے اوپر مٹی کے اوپر اور مٹی بیڑی ہے اڑے نا مٹی یہ ہے کہ جم جاتی ہے تو اس لئے ہم نے دو بھولوں تو آپ دوستوں میں بھروں گا پانی ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ دینک یہ وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا تو اب بھریں گے دوسری بھول پانی میں نے بھر لیا ہے تو چلتے ہیں تو میں بھریں جا کر سنگو دھونا ساپا جاتی ہے مام کب گئی جا کر سنگو سنگو بھریں گے دوسری بھول میری جان ہے میری ماں تو فانلی دوستوں سفائی کرنے کے بعد یہ کنڈیشن ہے جگہ کی قبر کی اوپر سے پتر وغیرہ اڑتے ہیں تو یہ نیچے گریہ آتے ہیں لگے سفائی وغیرہ میں سب کر دیئے تو زہر سے بات ہے میں آؤں یہاں پر اور ایسے ہی چلے جاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی میری امی کی قبر رہی ہے میری جان ہے میری جنت ہے میرا سب کچھ میری ماں ہے تو آپ نے دیکھ لیا بھائی یہ کنڈیشن ہے فانلی دوستوں سارا کام نے کر چکا ہوں اور آپ کو دکھا بھی چکا ہوں آج تر بھی لوگ کا قبر کے سفائی اپنی امی جان کی قبر کی سفائی تو میری بھائی قبر ہی اور میں بتا چکا ہوں کئی بات کہ ہر آفتے میں آتا ہوں اپنی امی جان کی قبر تو آج تر بھی لوگ کا قبر کے سفائی اس کے بعد یہ ہے کہ نہ دعا مانگ گے اور کچھ ڈیل بیٹھوں گا دوستوں اگر آپ کو بھی لوگ اچھا لگا تو بھائی اس غریب کو بھی سپورٹ کر دو بھائی آپ کی مردی ہے اور جا کے سکتے دوست اگر بھی لوگ اچھا لگا سپورٹ کریں اپنا سب خیال رکھیں اللہ مجھے